اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا اپنا دوست شراز احمد اور ہم اپس آج ہوں کہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں 43 نرسنگ کالج کی فرسٹ میری لسٹ کی ڈیٹ کے بارے میں کہ اس کی ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ کیا ہوگی کب تک جو ہے فرسٹ میری لسٹ لگ سکتی ہے کب زیادہ بچے جو ہیں اس بات کے لیے کنفیوزڈ ہیں کہ صرف کب لسٹ لگی گی ہم ویٹ کر لیں ہم تقریباً پتہ نہیں کب سے ویٹ کر رہے ہیں ہم نے ایف ایسی کی پیپرس کے بعد سے اور کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو لاسٹیڈ والے ہیں کرونا پلائے کیا ہوگا تو وہ کافی زیادہ بچے جو ہے نا میری لسٹ کا ویٹ کر رہے ہیں اچھا میں نے لاسٹ ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ جو ہے نا کچھ بھی ایکسپیکٹیڈ آپ ایکسپیکٹر سکتے ہو کہ اس دفعہ میری لسٹ لیٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن اب میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ میری لسٹ لگنے کے چانسز آپ بڑھ گئے ہیں میری لسٹ جو ہے نا اسی منت میں لگ سکتی ہے اس کے علاوہ میری لسٹ کے فرس تو یہ ہے کہ اسی ویک کے اندر اندر لگ جائے گی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے اور آپ لوگوں نے ایکسپینیس بھی کیا ہوگا کہ آپ کو وہ ریچیکٹیڈ کیا نیویٹ والا آپ کو میسیج ریسیب ہوا ہوگا تو جب ہم اس چیز کو دیکھتے تو میں اس چیز کا اندازہ لگانا چاہیے کہ آپ کی میری لسٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے اور آپ کی میری لسٹ جو ہے وہ جلد لگا دی جائے گی اچھا کچھ لوگ مجھے میسیج کر کے ایک لنک سینڈ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ سر یہاں پہ میری لسٹ لگ گئی ہے تو وہ میں نے آپ نے جیسے یہاں پہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو میری لسٹ تھی نا وہ بیسیکلی پچھلی لاسٹ ایر میری لسٹ ہے اور وہاں پہ سارا مینچن ہے تو وہ لاسٹ ایر میری لسٹ ہے اب کی جو میری لسٹ لگنی ہے وہ پاکستان نرسینگ ایڈمیشن سسٹم ڈوٹ جیوپی ڈوٹ پی ایچ ایف اور وہ والی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر لگنی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہوگا آپ اس کو ابھی ویزٹ کرتے رہے ہیں اس کے لئے آپ چینل پر اگر نئے ہیں چاہرکہ سبسکرائب کر لیں تو جیسے ہی میری لسٹ لگی گئے تو انشاءاللہ کمپلیٹ ویڈیو کمپلیٹ اس کی ڈسکرپشن کے ساتھ آپ کو وہ ویڈیو اور ویڈیو جو ہے وہ مل جائے گی چینل کے پر اس کے لئے آپ نے پھر کس طرح سے جانا ہوگا اپنایا کیسے کرنا ہوگا جب آپ کا نام میری لسٹ میں آ جائے گا تو آپ نے کونسے ڈکومنٹس لے کے جانے ہوں گے اور کس طرح سے جانا ہوگا اور آپ مائیگریشن کروانا چاہتے ہیں تو پھر کونسا پرسٹس ہوگا یہ تمام طرح سوالات جو ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے ذہن میں ہیں وہ آپ کے اس ٹائم کے ساتھ ساتھ سولف کیے جائیں گے اس کے لئے وہ کوشش کریں گے کہ آپ کی جانا جیسے آپ کی میری لسٹ لگی گی میری لسٹ کے بعد آپ کی جو آپ کو ڈکوائرڈ ڈاکومنٹس لی ویڈیو ہے وہ بھی آ جائے گی یا کوشش کریں گے کہ ابھی آپ کے ساتھ کچھ دنوں میں جانا ہے میری لسٹ سے پہرے ہی اپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دیں گے تاکہ آپ اس کے ریلیٹڈ اپنے آپ کو تیار رکھیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ میری لسٹ کب تک لگنی ہے میری لسٹ تقریباً آپ کی اس ہفتے کے اندر لگ سکتی ہے بہت زیادہ چانسز ہیں most expected ہے کہ اس ہفتے میں شاید لگ جائے اگر اب نہیں لگے گی تو اس منت کے اندر لگنے کے چانسز ہیں لیکن کنفرم ابھی کچھ ویب سائٹ کے پر بھی نہیں بتایا گیا اور بچوں کو کوئی میسیج بغیرہ کال بغیرہ ایمیل بغیرہ بھی نہیں آیا کینڈیڈیٹ لسٹ کا جب انہوں کو اپلائے کرتا انہوں کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی اپلائے کے فوراں بعد ہی آپ کی میری لسٹ وہ لگ جائے گی لیکن وہ ایسا نہیں ہوا آگے تک میری لسٹ نہیں لگی لیکن expected یہ ہم کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو میری لسٹ ہے وہ تقریباً جو اسی ویگ کے اندر تک لگ جائے گی اس کے لئے کچھ بچوں کے ساتھ جو ایشو آیا تھا انہوں کا جو ریجکٹیڈ کا میسیج ان کو رسیب ہوا تھا تو وہ بچے جو اینا کافی زیادہ بچے جو اینا کافی بل زیادہ بچے کافی تعدادنے ہوسٹلز گئے تھے اور وہاں پہ جا کرنے وہ اپنا دکھا ہے کہ ہمارا ایسا کانڈگیڈ کا ریجکٹیڈ کانڈگیڈ کا میسیج آیا تو وہ بیسیکلی ایک سسٹم کا ایرر تھا جس میں جو ہے نا وہ آپ کو جو غلطی سے سب کو ہی وہ میسیج آ گیا تھا ویسا نہیں تھا اس کا تھی اس کی جو پوسٹ تھی وہ بھی انہیں شیئر کی تھی میں نے اور ڈیفرنٹ گروپس میں بھی بتائی اور پوسٹ شیئر کی کہ آپ نہ جائیں جن کا جن کا گیزڈیسٹ میں نام آ گیا ہے اور ان کا گیزڈیسٹ میں جو چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ پراپر ہیں ایڈی کارڈ اور ساری جن اگر ٹھیک ہیں تو وہ بچے جانے کی ان کو ضرورت رہی ہیں وہ بچے جن کا ریجکٹیڈ لسٹ میں آیا تھا یا ان کی ڈاکومنٹ سے ریجکٹ ہو گئے تھے وہ بچے جا کے اپنے ڈاکومنٹ اس کو دوبارہ سے ٹھیک کر آ سکتے تھے لیکن اب اس کا بھی ٹائپ جہاں وہ گزر گیا ہے اب جہاں آپ کی فرسٹ میری لسٹ میں گئی تھوڑا سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فرسٹ میری لسٹ کس طرح سے لگے گی کافی بچوں کے کنفیوزنز ہیں کہ یہ سر فرسٹ میری لسٹ اوورال میریٹ بنے گا کس طرح سے میریٹ بنے گا اچھا فرسٹ میری لسٹ میں آپ کو میریٹ اس طرح سے بنے گا دیکھیں آپ کے فورٹے تھری کالیجز ہیں اور فورٹے تھری کالیجز میں جو میریٹ ہے وہ ہر کالیج کا اپنا میریٹ بنے گا means کہ جیسے مثال کی طور پر King Edward Medical College ہے اس کی جنرسلنگ کالیج ہے تو وہاں پہ جو میریٹ بنے گا وہ depend کرتا ہے کہ اس کالیج میں preferences کتنی ہیں اور کتنی نمبر والوں کی ہیں تو اس کالیج کا لگ ہی میریٹ بنے گا means وہ اگر ایک ہزار ایسے سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ایک ہزار بیس تک رو سکتا ہے اور جتنے بھی تیچنگ ہسپیٹلز ہیں ان کا میریٹ ہے وہ زیادہ جا سکتا ہے جیسے مثال کی طور پر آپ سرویسز کو لے لیں یہ چلڑن کو لے لیں تو وہاں پہ جانا ہے ایک ہزار اسی ایک ہزار نوے سے سٹارٹ ہو کے ایک ہزار بیس تک جائے گا لیکن جو ڈیچنگ ہسپیٹلز ہیں جو ڈی ایچ کیوز ہسپیٹلز ہیں ہو سکتا ہے وہاں پہ میریٹ کام جائے تو یہاں پہ ایک چیز آپ کنوٹ کرنے کی یہ ہے کہ ہر کالیج کا اپنا ہی میریٹ بنے گا ایسا نہیں ہوگا کہ اوور آج اس ایم بی بیس میں بنتا ہے اوور آم میریٹ بنتا ہے کہ ہائی مارکس والے بچے اس کالیج میں جاتے ہیں لوگ مارکس والے بچے اس کالیج میں جاتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے ہر کالیج اپنے پریفرینسیز اور اپنے نمبر آف اپلیکیانٹس اور اپنے بچوں کے مارکس کے مطابق یہ میریٹس بنائے گا تو جن بچوں کی پریفرینسیز جو بھی ہیں اگر ان کے مارکس اچھے ہیں تو ان پہ ان کالیجز میں ان کے نام آنے کی چانسز زیادہ ہیں ہاں اگر ان کالیج میں ان کا مارکس نہیں بن رہا ہوگا تو نیکس جو لوگ مارکس بننے کالیجز ہوں گے جہاں پہ مارکس سیڈز لے لے بل ہوگی تو ان کا مارکس وہاں پہ بنا دیا جائے گا تو اس طرح سے آپ کی فرس میلس لگی فرس میلس جیسے آپ کی لگی گی تو آپ اس میں جہنا آپ کو ایک یا دو دن کا ٹائم جیسے آپ کو پہلے بھی دیے جاتا ہے دو یا تین دن کا دو دن کا یا تین دن کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا جس میں آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو لے کے جانا ہوگا اوڈجنل ڈاکومنٹس آپ لے کے جائیں گے اور آپ کے اوڈجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ کو وہاں پہ جائننگ دینی ہوگی جیسے آپ جائننگ دیں گے تو اس کے تقریباً فوراں بادکاسز کا آغاز بھی ہو جاتا ہے پرس میں لسٹ میں جو بچے جائننگ دے دیں گے تو اس کے بعد جو بچے جائننگ نہیں دے سکیں گے جنہیں کوئی پرابلمز ہوگی کچھ بچے ایسے ہوں گے جو ایم ڈی کیاڈ کا اگزان دینا چاہتے ہوں گے اور ان کو اپلائی کیا ہوگا تو جب وہ لسٹس میں جب مثال کی طور پر گروہ تیس سو سیٹس ہیں تو اس میں جائننگ بچے دیتے ہیں دو ہزار پندنہ سو اتنا بچے جائننگ دیتے ہیں جو باقی جو ہزار سیٹس ہوں گی یا پانس سو سیٹس ہوں گی اس کے لئے نیکس مینس لگائی جائے گی اور یہ پروسس کو اگین ریپیٹ کیا جائے گا اس میں سیکنڈ ریسٹ لیسٹ میں یہی دکھائے جائے گا پھر اس میں اگر بچے جائننگ دیں گے تو باقی جو بچے اس کے لئے تھرڈ میں لسٹ فورس اس طرح سے ہاں کچھ بھی حیث ہوں گے جن کا نام آیا مثال کی طور پر کسی بچے کا فرس میں لسٹ میں نام اس کالج میں آیا ہے جہاں وہ نہیں جانا چاہتی تو وہ کیا کرے گی کہ وہ کہے گی کہ میں ابھی نیکسٹ جہاں کالج کا انجازار کرنا چاہتی ہوں then وہ کیا کرے گی وہ ایک اپلکیشن لکھے گی اور وہاں پہ سامیٹ کروا گی اس کالج میں جہاں اس کا نام آ گیا ہوگا then وہ بیٹ کرے گی سیکنڈ میر لسٹ کا سیکنڈ میر لسٹ میں اس کا شاید ہو سکتا ہے کہ اس کالج میں نام آ جائے لیکن اگر اس کا سیکنڈ میر لسٹ میں اس کالج میں نام بھی نہ آیا تو اس کو جے فرسٹ کالج ہے جہاں پہ اس کا نام آگیا تو وہاں سے اس کی سیٹ ختم ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ایکسکلیم کی جائیں گے تاکہ آپ کا فیوچر جنہاں وہ سیکیور ہو سکے اور آپ اگرے چینل پر آئے ہیں تو آپ کو انفرمیشن کریکٹ اور ہنٹر پرسنٹ رائٹ اور ہر چیز دیٹر سے بتائی جائے میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ ایسے کوئی اٹھ کے آکے اور یوٹی چینل بنا دیا میں خود اس نرسنگ فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں تو ہمیں ہر چیز کا ایک پراپر سسٹرم پتا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے تھروج ہے نا آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کرتے رہیں گے تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک بھر اپنا دبا دیں اور ایسے ہی سینزون کرتے ہیں انشاءاللہ کو سبسکرائب کرنے اور کمنٹس میں آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں نیچو کمیونٹی کا ہمارا گروپ ہماری کمیونٹی گروپ کا ایک لنک ہوگا اس کو آپ جب جوائن کریں گے تو جس آپ ہوں گے اور ایڈمن جو ہے نا جو بھی ایڈمن ہے وہ ہوں گے تو آپ اس میں جو ہے نا آپ کو ہر چیز کی ریٹیلز شیئر ہوتی رہیں گے تو آپ وہاں بھی جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو وہاں بھی ایڈیٹس ملتے رہیں تو امیلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ